اعوذ باللہ السلام علیم الشیط واللہ علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آتِ ذالقربہ حقہو صدق اللہ علی ورزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد برادر اسلام میرے شیع سنی بھائیو ایک سوال شیخ مکی الحجازی جو کہ بیت اللہ کے سہن میں بیٹھ کر قضب بیانی سے کام رہتا ہے اس شیعہ نے محمد و علی محمد کا بغز اس کے چہرے سے اس کی تقریر سے اس کی تحریر سے آپ کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے تم دیکھا جائے کوئی سینکڑوں میں نے ان کے سوالات کے جوابات دیئے مگر کوئی نہ کوئی سوال سامنے آ جاتا ہے پھر اس پر تھوڑا سی گفتگو آپ کے ساتھ کرنا مقصود ہو جاتی ہے تو ان میں جو آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے وہ یہی انہوں نے کہا کہ اگر باغ فدق سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایک باغ فدق ہے کہ جگیر فدق جگیر فدق جناب سیدہ فاطوزرہ السلام علیہ وآلہ کا حق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے دور میں جناب سیدہ کو آنایت فرما دیا تھا پھر بعد میں جو قومت آئی اس نے اپنے پاس اس کو لے دیا اس پر میرے بہت سارے کلپ ہیں بہت ساری میری مجالس ہیں دو دو ڈاڑے گھنٹے کے بھی میرے مجالس کی پروگرام ہیں آپ نے وہ سمات فرمائے ہوں گے برنار یوٹیوب پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو مولا علی نے اپنے دور میں فدق کو واپس کیوں نہیں دیا اس پر میں کئی بار جو آپ دے چکے لیکن زیادہ نہیں دوں گا آپ کا بڑا کلیل تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی زیادہ رکھا وہ آتزال قربہ کا ہوئے اپنی قربہ کو اس کا حق دو اور قربہ ہے افضل تفصیل مونس وحدہ کسی ہے جس سے مراد ہے ایک قریبی عورت میں آپ کو سوال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول کے اپنی سب سے قریبی ایک عورت کو اس کا حق دو مکی صاحب آپ بتائیں کہ وہ کونسی ایک قریبی عورت تھی جس کو رسول نے حق دیا آپ یہ ثابت کرے ہو یہ آپ کے لئے تمام طرح علماء کو میں چلنگ کر رہا ہوں وہ ایک قریبی عورت آپ دکھائیں پھر اس پر بحث آگے بڑھے گی اب یہاں پر آپ کو سارا وہ معلوم ہے واقع فضل ہے کوئی بی بی کا دربار میں جانا آگے سارا محول آپ کے علمے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مولا علی نے اپنے دور میں لیا کیوں کیوں نہیں لیا سب سے بلی بار یہ ہے کہ جب مولا علی ابن ابھی طالب کو خلافت ملی تو حالات ایسے تھے کہ شام میں کوفہ میں اور بہت سارے عرب کے چھوٹے چھوٹے دھیاتوں میں گاؤں میں کہلوں کے ریاستوں میں شورت پیدا ہو چکی تھی تو آپ علیہ السلام مولا علیہ السلام پر جنگ مصلت کر دی گئی ادھر مولا علی آن خلیفہ بنے بیعت کے معاملات بڑے بگڑ گئے تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو بیعت نہیں کنا چاہ رہے تھے بیعت نہیں کی کب سے لوگوں نے میں نام لے دوں تو آپ ارشار ہو جائے گی اتنی اتنی بڑی شخصیات جس کو اسلام ہیرو بنا کے پیش کرتا ہوں ان لوگوں نے مولا علیہ کی بیعت نہیں کی جن میں ایک بڑے جریلو قدر صحابی ہیں میں نام لیتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی مولا علیہ کی بیعت نہیں کی سعید بن ابی وقاس نے بھی مولا علیہ کی بیعت نہیں کی بہت سرے ایسے محول تھے فدق تو تب لینے کی طرف مولا کا رجحان ہوتا کہ جا بھئی ان حالات کا سامنہ نہ کرنا پہتا ہے یہ حالات سامنے ہوتے ہیں ابھی حکومت سمبلی نہیں تھی تو سفین نہروان اور جنگ جمل کا مولا امیر کائنات کو سامنا کرنا پڑا مولا کی ساری زندگی تو ادھر گزر گئی اچھا فدق لیتے بھی تو کسے لیتے ایک بات کیونکہ حکومت مولا علی کی ہے جہاں جہاں تک عرب حکومت مولا علی کی دسترس میں مولا علی کے کنٹرول میں ہے قبضہ مولا علی کی اپنی خلافت کا اپنے حکومت کہے اچھا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ مقدمے مقدمے فدق کی اصل مدعیہ مولا علی نہیں ہے وہ کون ہے جناب سیدہ خطون جنرل سلام علیہ لے ہا ہے وہ لیکن نہیں اگر مولا علی اپنے دور خلافت میں فدق لے لیتے تو آج اس جیسے ناسبین کو یہ کہنا پڑ جانا تھا کہ مولا علی نے جبرن کراہتن حکومت آگئی تھی فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا پھر اس طرح بحث چرنا شروع جانی تھی کیوں کہ مولا علی با اجازہ امامت دیکھ رہے تھے کہ اس کا جو اصل مدعیہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ ہے یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طرح چھوڑ دیا تھا مولا نے اور پھر مولا علی مدینہ کو چھوڑ کے آنکوفہ میں سکونت اختیار کرتے ہیں دارو خلافہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں مائی گریٹ ہو جاتے ہیں کوفہ میں بنا لیا گیا اور فدق تھی مدینہ کے قریب کس نے ساٹھ میل لکھا کس نے سو میل کس نے نبی میل لکھا بارہ تو کس سے لیتے اچھا ہم آپ کے سوال بھیج رہے ہیں کہ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے جب بی بی فاطوزرہ اسلام علیہ علیہ کو فدق نہیں دیا پھر تیسے خلیفہ کے دماغ مروان نے وہ فدق کیوں لیا تیسے خلیفہ نے مروان کو فدق کیوں دے دیا ایک طرف نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا رہا اور دوسری طرف تیسے خلیفہ کے دماغ اور بیٹی کو دیا جا رہا صرف فدق نہیں دیا گیا بلکہ یہاں پہ مختلف مراحل میں کے پہ ایک لاکھ دنوں دینار کے پہ چھ لاکھ سالانہ فدق کے علاوہ بھی اتنے سارے پیسوں روپیوں سے نماز آ گیا ہے تو یہ بھی سوال آپ کی طرف ہے افامو تفیب کے داد میں آپ ہمارے سوال کا بھی جواب دیں کہ جناب جب رسول کی بیٹی کو نہیں ملا تو پھر کسی خلیفہ کی بیٹی کو کیوں ملا یہ ہمارا آپ کی طرف سوال ہے پریس کارنڈری آپ ہمیں اس سوال پر جواب دیں ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں اور اس کے علاوہ اگر چلتے جائیں چلتے جائیں پھر ایک دور ایسا آیا کہ یہ فدق واپس بنوحاشم کو عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا دے کہ ایک خلیفہ دے نہیں رہا اور ایک خلیفہ راشر اسے بھی پانچوہ خلیفہ راشر کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز اس خلیفہ کو عمر سانی بھی کہا جاتا ہے یعنی کتنا عظیم خلیفہ وہ فدق واپس دے رہے اور وہ کہہ رہے ہیں غصب چلا آ رہا تھا یا میں واپس بنوحاشم کو سادہ آنت فاطمہ کو دے رہا ہوں دیکھئے سوالات آپ کی طرف بھیج رہا ہوں ہم اس کا افام و تفہیم محبت برہ انداز میں اس کے جواب کے ہم متظر رہیں گے وما علیہ اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ